ہماری ڈیکرویشنز دیکھ رہے ہیں پوری ایرانک ایوی ہے بڑی کیوٹ کیوٹ ہے بچے ہوا دیتا یہ چیک کر رہے ہیں کتنی خوبصورت کینڈلز ہیں یہ دیکھیں اسلام علیکم کیسے آپ لوگ خریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں مزے میں ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے آج ہم ایک نئی جگہ ہیں آج ہم آئے ہیں مارکم سٹی مارکم سٹی میں زیادہ در جو پاپولیشن ہے وہ چینیز پاپولیشن ہے اس کا لونر ایر یا ڈرائگن ایر وہ سٹارٹ ہو چکا ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ سارا مارکم میوزیم ہے اور یہ دیکھیں لوگ ابھی آرہے ہیں اور آج ہم چل کے دیکھیں گے بڑی زبردست قسم کی لائٹنگی انہوں نے کی ہے ان کے اس میں آپ کو چینیز کلچر بھی نظر آئے گا اور کس کس طریقے سے یہ اپنے ایر کو مناتے ہیں تو انشاءاللہ ایک نیا ایکسپیرینس ہوگا چل کے دیکھتے ہیں پھر اچھا بھئی میں تھوڑا سا جلدی آگیا ہوں تقریباً دس منٹ پہلے ابھی سات آٹھ منٹ رہتے ہیں تو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں لائن لگی ہوئی ہے ابھی اس کا میوزیم کا دروازہ ابھی کھولا نہیں ہے ابھی کھول جائے گا میں کھل سے تھوڑے دیرے ہیں یہ انٹرنس ہے بھئی یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ 43 ایکر جگہ ہے 43 ایکر کی جگہ ہے جس کے اوپر انہوں نے ساری ڈیکوریشنز بنائی ہوئی ہیں ابھی تھوڑی شام بھی ہے رات ہونے والی ہے اس وجہ سے لائٹ زیادہ خوبصورت لگیں گی اندر شاپس بھی بنیویں ہیں آپ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ چیزیں لے سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلو یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ سارے ریبنز بنے میں درخت کے اوپر یہ لوگ وش کرتے ہیں جیسے ہم اپنی منتیں مانگتے ہیں تو آپ جو بھی وش کریں اور اس کے اوپر لیک کے اور باند دیں تو ان کا بلیو یہ ہے کہ آپ کی وش پوری ہو جائے گی یہ دیکھیں ہر طرح کے کلچر میں ڈیفرنٹ کلر ہیں ڈیفرنٹ طریقے ہیں اس کو سیلیبریٹ کرنے کا چل کے دیکھتے ہیں اندر کچھ ہے یہ دیکھیں ٹپیکل چائنیز ڈراغن جو اس کو پایا جاتا ہے اس کی ساری ڈیکویشنز دیکھ رہے ہیں پوری انہوں نے کیوی ہے اس شیٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی انہوں نے شاپس بنایا ہے آپ یہ دیکھیں چینیز کلچر میں جیسی کیپ یوز ہوتی ہیں ونٹر کیپس اب بچوں کے لیے بھی آیا بچوں کے لیے بھی آیا اچھا آپ کو یہ بڑے بڑے بال نظر آ رہے ہیں بنے میں دیکھو دیکھیں وہ بھی بنے میں ہیں یہ بھی ہیں یہ لیمپ کے طور پر استعمال ہوتا ہے رات کو اس میں لائٹس جلائی جاتی ہیں اور دور سے نظر آتی ہیں بڑی خوبصورت رکھتی ہیں یہ دیکھویں بچوں کے بڑے کیوٹ کیوٹ سٹفیز بنایا ہے یہ کتنے پیارے کیچینز ہیں بچوں کے یہ چیک کریں کتنی خوبصورت کینڈلز ہیں دیکھویں اس کے لیڈی کی تصویر بنایا ہے یہ دیکھویں ہینڈ میڈ ہیں ساری انہوں نے ہاتھ سے بنایا ہے بہت ہی خوبصورت کینڈلز ہیں یہ دیکھویں انبلیویبلی بلیار کس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے اس کے لیے آؤٹسٹینڈنگ امیزنگ یہ دیکھویں تیڈی بیر بنے رہے ہیں یہ چیک کریں کتنی خوبصورت یہ رنگز ہیں جوڑی بہت پیاری ہیں یہ دیکھویں ایک اور ڈرائگن منایا ہے جوڑی بہت پیاری ہیں موسیقی بڑی محنت لگتی ہے یار اس طرح کی ڈیکوریشنز میں اس طرح کا کام کرنے میں یا لباس جیسے یوز ہوتے ہیں عورتوں کے مردوں کے چینیز پاپولیشن کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 43% جو ہے یہاں پہ مارکم جو سٹی ہے 43% جو پاپولیشن ہے وہ چینیز کی ہے اور یہ بہت بڑی آپ کے سکنے کے نمبر ہے پاپولیشن کے حساب سے تو یہ اور بہت پرانے ہیں جتنا بھی آپ کو ان کی اسری یا بھی میوزیم میں اندر ہم جائیں گے مارکم کی ہسٹری میں جو مارکم سٹی ہے اس میں چینیز کا بہت بڑا رول ہے بڑا ڈیویلپ کرنے میں بہت ساری چیزوں میں ان کا اچھا خاصا رول ہے اس میں اندر انٹر ہوئے ہیں یہ ساری چینیز جو ان کے کلچر کی پینٹنگز ہیں وہ سب لگی گئی ہیں یہ دیکھیں چینیز عورتیں جس طرح کے لباس پہنتی ہیں ان کے کلچر میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کے اوپر ہینڈ میڈ کام ہوا ہے یہ دیکھیں کتنی محنس کے ساتھ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کے پر کام کیا رہا ہے یہ انٹرسٹن چیز ہے یہ دیکھیں یہ انیس سو چھبیس کا موڈل ہے جس سٹی میں ابھی ہم آئے ہیں یہ مارکم سٹی یہ انیس سو چھبیس میں یہ بیلٹ ہوئی تھی کار اور یہ فرسٹ کار تھی جو یہاں پہ سیل ہوئی تھی یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کی ساری ہسٹری لکھی ہوئی اس کار کی اور یہ کیا چیز ہے بھائی اس کو جو پہ یہ لگے میں وہ تو ٹرین والے لگ ایسے رہے جیسے موٹر سائیکل ہے یہ ریلوے سے ریلیٹیڈ ہی چیز ہے یہ دیکھیں سگنل بھی لگا ہے یہ دیکھیں یہ چیک کریں یا ڈبل ہینڈل والی سائیکل یہ دیکھیں دو بندے ایک ساتھ چلا سکتے ہیں اس کی یہ چیک کریں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ برتنوں کے اوپر جتنا ڈیزائنگ ہوئی بھی ہے اس طریقے سے ڈیوز کیا جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا مٹریل یوز کر کے ان کو کوئی ڈیزائن بنایا جاتا ہے جی تو آج آپ کو وزٹ کروایا مارکم میوزیم اور اس کے ساتھ ساتھ جو لونر لائٹس لگی ہوئی تھی ڈرائگن ایئر جو مناتے ہیں چائنیز امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی بڑے مزے مزے کی لائٹس تھی بڑی ان کی جو چیزیں چھوٹی بنائی ہوئی تھی ان کا کلچر انہوں نے دکھایا تھا اچھا لگا مجھے تو مزا آیا آپ ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسے لگی لائک کیجئے ویڈیو اچھی لگی اس چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس کسی اچھی سی ویڈیو میں اسلام علیکم موسیقی